اس طرح سے بہت آسانی سے بہت زبردست سی بولی جو ہے بن کے ریڈی ہو جاتی ہے اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب آئی ہوب کہ آپ سب بلکل تھک تھک ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بولی بنانے کی بہت ہی زیادہ آسان ریسیپی تو یہ پہلے دن کا کاو کا ملک ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا 1 لٹر ملک تو ڈریکٹی میں نے جو ہے وہ پوٹ میں ایڈ کر دیا ہے اس کے اندر میں نے شگر ایڈ کر دی ہے جتنی کہ آپ کو پسند ہو آپ اتنی چینی ڈال سکتے ہیں کوئی بھی مشکل اس میں نہیں ہے کچھ لوگ اسے گڑ میں شکر میں بناتے ہیں وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے میں اس میں چینی بھی بنا رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو علاچی ڈال دیں بلکل ہی آپشنل ہے میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا مجھے سیمپل اس کا ٹیسٹ بہت پسند ہے اچھا آنچ جو ہے میں نے میڈیم رکھی ہوئی ہے تیز آنچ پہ اسے نہیں پکائیں گے بس اس کو مکس کرتے جائیں گے ہلاتے جائیں گے ہلاتے جائیں گے آٹھ سے دس منٹ کے اندر اندر یہ تھک ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے اندر پانی کچھ لوگ ایڈ کرتے ہیں وہ پتلی جیسے پینے والی بولی ہوتی ہے وہ بناتے ہیں مجھے جو ہے نا کھیر کی طرح تھک سی جیسے کھاتے ہیں چمہ اس سے وہ پسند ہے تو میں تھک بناؤں گی اس میں میں نے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا بولی والا دودھ ڈالا اس میں چینی ڈالی اور اس کو مکس کرتے جائیں گے آٹھ سے دس منٹ میں اسے مکس کرتے جائیں گے تھک ہوتی جائے گی اور اس کے اندر کوئی بھی انگریڈینٹس میں نے ایڈ نہیں کرنا ہے آپ کے سامنے ہیں بہت ایسان ہے جو لوگ سمیتے ہیں بولی کی طریقہ پتہ نہیں کیا ہے کوئی طریقہ اس کا خاص نہیں ہے یہ دودھ پھٹتا جائے گا ایسا لگے گا جیسے دودھ خراب ہو رہا ہے لیکن نہیں یہ بولی بن رہی ہے اچھا یہ پہلے دن کا دودھ ہے اس وجہ سے زیادہ ٹھیک بن رہی ہے اگر دوسرے یا تیسرے دن کا ہو تو آپ کی تھوڑی آٹومیٹکلی ہی تھوڑی پتلی بنتی ہے تو اس وجہ سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا دودھ جو ہے وہ اس پر depend کرتا ہے کہ پہلے دن کا دوسرے یا تیسرے دن کا تو وہ پتلا ہوتا جاتا ہے ٹھیک ہے جو یہ بولی بن کے ہماری ریڈی ہو چکی ہے تو اب میں اس کو روم ٹیپریچر پر تھنڈا کر لوں گی کچھ لوگ گرم کھانا پسند کرتے ہیں تو وہ گرم بھی کھا سکتے ہیں مجھے تھنڈی پسند ہے تو میں اس کو روم ٹیپریچر پر تھنڈا کروں گی اور اس کے بعد فریج میں رکھ دوں گی اور جب وہ ہو جائے گی ڈیزرٹ کی طرح تھنڈی باف اس طریقے سے میں اس کو سرف کروں گی اور جی یہ لیجیے ہماری بولی بن کے ریڈی ہے اور دیکھ لیں کہ اس کی کنسسٹینسی کس طرح سے ہے جیسے کھویا ملائی ہوتی ہے اور آئی لاب دے ٹیسٹ بہت مزیک ہی بنی ہے آپ لوگ بھی اسے ضرور ٹرائی کیجئے کا اور اگر ویڈیو اچھے لگے تو اسے لائک کر دی چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے ملتی ہے ہاں سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ